اسلام علیکم دوستو 30 اپریل 2021 بروز جمعہ سعود ریال کے بارے میں تازہ ترین معلومات لے کر آپ بھائی کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ ریال سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا چینگ کروانے کا ارادہ ہو تو یہ ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو ریٹ کا پہلے سے اندازہ ہو اور اتمنان سے ڈیلنگ کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ یہ ویڈیو پیس بک پیچ سے دیکھ رہے تو پیس بک پیچ کو بھی لائک اور فالو کریں تو اب یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات فوری بینگ سے کریں گے تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے چون ساٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چپن پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا پینتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے اٹھتیس پیسے کا اگر بات ہو جائے الراجی بینگ کا تو الراجی بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے ستہ سٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے ستہ سٹھ پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا تریالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستہ سٹھ پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں ویسٹرن یونین کے بارے میں تو ویسٹرن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے تریپن پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چوالیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکہ اکتالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے انچاس پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے ستہ سٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے ستہ تر پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکہ تریالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستہ سٹھ پیسے کا اس کے علاوہ باری آتی ہے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے اٹھتر پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 69 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 41 پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 60 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریل کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 54 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 49 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 35 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے پینتالیس پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے اکاون پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے اٹھا سٹھ پیسے بنگلہ دیش کے لئے بائیس ٹک کا تیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی کوک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے چتیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اجتالیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا بتیس پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ساٹھ پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ارسال کے بارے میں تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے باون پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے بہتر پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا تیس پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے چالیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے پینتیس پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پی کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دی رہا ہے تو اس ٹی سی پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے تریپن پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چواریس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا اکتالیس پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے